اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اس کرکیٹ آج بات کریں گے کہ جے شاپ ای سی بی کے نیو ہائی بیٹ مڈل کو سیپٹ کرنے جا رہے ہیں اور آئی پیل کے فائنل کے بعد اس کا فیصلہ آ جائے گا اور کون سا نیوٹرل وینیو ہوگا پاکستان میں ایشیا کپ کے میچز کہاں پر ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے اور بات کریں گے کہ زمباوے اے ورسیس پاکستان اے کے درمیان میچ کھلا گیا ففت اوڑی اے پاکستان اے نے زمباوے اے کو ون تھلٹی سیون رنس پر آل آؤٹ کر دیا اور پاکستان اے نے میچ جیت دیا ففت اوڑی اے میچ اس کے اوپر بھی بات کریں گے شروع کرتے ہیں اسٹوریو کو اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جے شاپ ای سی بی کے نیو ہائی بیٹ مڈل کو سیپٹ کرنے جا رہے ہیں اور جے شاپ کے اوپر بہت ہی پریشر ہے اور سٹار سپورڈ نے بھی پریشر ڈال کر رکھا ہوا پاکستان اور انڈیا کے میچز ہونے چاہی ہیں ایشیا کب ہونا چاہیے اگر پاکستان ایشیا کب کا بائیکارڈ کرتا ہے تو پھر ایشیا کب کرانا مشکل ہوگا اور یہ میسیج سٹار سپورڈ نے کلیئر دیا ہوا تھا جے شاہ کو اگر پاکستان ایشیا کب کب کرانا پاسیبل نہیں ہے اور جے شاہ کے اوپر اس کا بڑا پریشر تھا اور جے شاہ اور پی سی بی کے نیو ہائیبریڈ مرڈل کو مان گئے ہیں وہ سیپ کرنے جا رہے ہیں بی سی بی کا نیو ہائیبریڈ مرڈل کو اور کا آ جا رہا ہے کہ پاکستان چار میچز ہوسٹ کر سکتا ہے ایشیا کپ کے لہور میں یہ ہوں گے اور کا آ جا رہا ہے کہ بی سی سی آئی چاہتا ہے کہ ہم سر لنکا میں کھیلیں اور پی سی بی چاہتا ہے کہ ہم جو ای میں کرائیں اور تاکہ ہمیں گیٹ منی سے بھی پیسے زیادہ مل سکیں اور لیکن پی سی بی اس لیے کرانا نہیں چاہ رہا ہے سر لنکا میں ایشیا کپ کے باقی میچز کیونکہ پی سی بی کا ماننا ہے کہ ہمیں گیٹ منی بہت ہی کم ملے گی جتنے ہم جو ای میں کمالیں گے اتنے ہمیں سر لنکا میں فائدہ نہیں ہوگا کرانے سے ایشیا کپ کے میچز پی سی بی اس لیے چاہ رہا ہے کہ ہم جو ای میں کرائیں باقی میچز اور بی سی سی آئی کا ماننا ہے کہ اور جو ای میں بہت ہی گرمی ہوگی اور اس لیے بی سی سی چاہتا ہے کہ سر لنکا میں باقی میچز کرا لیا جائیں اور کا آجا رہا ہے کہ جے شاہ پی سی بی گنو ہائی بریٹ مرڈل کو سیپ کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان چار میچز ہوسٹ کرے گا لہور میں اور واقعی جو میچز رہا جائیں گے ایشیا کا کہ وہ یا تو سر لنکا میں ہوں گے یا یو اے میں ہوں گے یہ دونوں وینیو ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کون سر وینیو ڈیسائیڈ کرتا ہے پی سی بی اور اب بات کر لیتے ہیں کہ آج زمباوے ورسیس پاکستان اے کے درمیان میچ کھیلا گیا زمباوے نے ٹار جیت کر بالنگ کا فیصلہ گیا اور پاکستان اے سیریز نہیں جیت سکتا چھے اور یہ میچ کی یہ سیریز ہے تین زمباوے جیت گیا تھا اور ایک پاکستان جیتا تھا ڈی ایل ایس میتھد کے ذریعہ پانچ رنز سے اور آج زمباوے نے ٹار جیت کر بالنگ کا فیصلہ گیا اور پچھلے میچ میں ہم نے ٹو نائٹی سکس رنز چیز کرا دیئے اور امیر بن یوسف نے بہت ہی شندار انکس کے لیے ڈیٹھ سو رنز کی انہوں نے انکس کھیلی لیکن پاکستان میچ ہار گیا اور آج پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو تین سو پندرہ رنز بورٹ پر لگائے جس میں حسیب اللہ اور عمران باٹ نے بہت ہی اچھا سٹارٹ دیا پاکستان اے کو اور ون تھلٹی پلس رنز کا سٹارٹ دیا اور اسیب اللہ جب آؤٹ ہوئے تو عمران باٹ ساتھ ہی رن آؤٹ ہو گئے اور امیر یوسف نے آ کر ایٹی نائے رنز ایک پر پھر سے بنا دیئے اور پاکستان تین سو پندرہ رنز بنانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اور زمباوے اے ون تھلٹی سیون رنز پر آل آؤٹ ہو گی اور اس طرح سیریز تھری ٹو ہو گئی ہے اگر پاکستان اے اگلا میچ جیتا ہے تو سیریز لیول ہو گئی اگلا میچ پاکستان آرتا ہے تو زمباوے سیریز جیت جائے گا چینل کو سکرائی کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس اوڈے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ